جب بھی دعا مانگیں اس میں پہلی دعا امام کا ظہور اور دوسری اہم ترین دعا خدایہ حسین کی قبر کی زیارت کریں اس کے بعد اپنی دعایں مانگیں اللہ ان دعاوں کے صدقے میری آپ کی مشکل دعائیں قبول کریں پریشانیوں کو دور کریں اور ثابت قدم رکھیں حمایت جناب سیدہ پر اہم ترین دعا ہے خدایہ قبر حسین کی زیارت نصیر امام رضا فرماتے ہیں اے ابن شبیب اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے پھر فرمایا اے ریان ابن شبیب اللہ حسین کے زبار کو ایک لاکھ توفہ دیتا ہے وسائل و شیعہ سے پڑھا اللہ حسین کے زبار کو سبتر جدی ایک لاکھ توفہ دیتا ہے اور سب سے چھوٹا توفہ یہ ہے باقی جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں ایک لاکھ میں سے سب سے چھوٹا توفہ یہ ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب اللہ حسین کے زبار کے اگلے اور پچھلے گناہ ماف کر دیتا ہے حاجی کے سابقہ گناہ ماف زبار حسین کی اگلے اور پچھلے گناہ ماف امام محمد باقر کی حدیم لیکن اسے اس توجہ سے سنیے گا کہ یہ کسی شاعر کا فکرہ نہیں کیونکہ شاعر کے فکرے میں مبالغہ ہو سکتا یہ مرشدی معصوم کہہ رہے ہیں تو معصوم نے کیا فرمایا معصوم نے فرمایا اگر لوگوں کو زیارت حسین کے سواب کا پتہ چل جاتا تو شوق زیارت سے مر جاتے ہیں اتنا شوق ہوتا حسین کی زیارت کا کہ جیشم گھول جاتے ہیں ہڈیاں نکل آتی ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں اور امام علی و نکی کا سب سے بڑا مسائب یہ ہے کہ کبھی زندان میں پتہ چلتا تھا کہ آج حسین کی قابر پر حال چلائے جائیں موسیقی